موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام خیت خلیان کے ساتھ میں ہوں ترلہ شاری آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں کپاس کی فصل اس کے اوپر جو مختلف بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں ان کا کنٹرول کاشکار کتنے پریشان ہیں کیا کر رہے ہیں اور پیسٹی سائیڈ کی کوالیٹی کیسی ہے کوالیٹی کو بہتر بنانے کے لیے پیسٹ وارنگ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیڑوں کے کنٹرول کے لیے کیا کہتا ہے اور کون سے ایسے سیڈ ہیں کون سے ایسے بیج ہیں کس میں ہیں کپاس کی جن پر مختلف کیڑے حملہ آور ہوں تو کون سی عدویات استعمال کرنی چاہیے اور ایکسٹنشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کچھ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کی اوپر بھی بات کریں گے سب سے پہلے اپنے کاشتکار بھائیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم ملتان اور ملتان کے اردگرد کے جو مختلف علاقے ہیں ان سے پانچ فیض ملسی ویہاری مختلف لوگوں سے کاشتکاروں سے بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں محمد سلیم صاحب پروگرام کے اس حیثے میں مارسط موجود ہیں اور مختلف اور کاشتکار جو ہیں وہ بھی اس حیثے میں پروگرام کے پہلے پورشن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلیم بھی بہت شکریہ آپ کے وقت کا سنائیں کتنی اکڑ پر کپاس کاشت ہے میں نے ساتھ تقریباً چار مربع کپاس لگائی ہوئی ہے جی پہلے کافی سالوں سے ہماری تقریباً جو ہے نا جی دو سو اکڑ سے بھی زیادہ کاشت ہوتی سی تو ہم نے تقریباً پچھلے چار پانچ سال سے اس کو عادہ کر دیا جی کپاس دین پر دین لاز کاری ہے اس کے پیک یہ جو تھے وہ دو ہزار سے پہلے تھے یا پھر دس یارہ دو ہزار دس یارہ میں کپاس کی کاشت بہت اچھی رہی ہے ارلی سوہنگ سے زیمیدار کو بہت فائدہ ہوا ہے خصوصا جہاں جی دو ہزار پندرہ سے زیمیدار مسلسل کپاس میں لاز میں جا رہا ہے باقی جو محکمے ہیں جی اسٹینشن ہے پیسٹ وارنگ ہے محکمے تو سب بھی متحرک ہیں محکموں کے حوالے سے بھی سلیم بھی بات کرتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ پندرہ سے آن ورڈ اوپر کپاس جو ہے وہ نیچے ہی جا رہی ہے نو دس کچھ بہتر رہا یا دو ہزار سے پہلے جکے جی اسے اب بات کر رہے ہیں وہ کچھ اچھے سال تھے کیا وجوہات نظر آتی ہیں کپاس کی تنزلی کی نیچے جانے کی اس میں سار میں نے جو نوٹ کیا ہے موسمی تبدیلی ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے خصوصاً ملتان جو ہے نا جی اس میں کپاس تقریباً ختم ہو رہی ہے کوئی زمانہ تھا ہم نے گندم کے بعد 45 مند فی اکڑ تک کپاس اٹھائی ہے ایڈلی سوئنگ میں بھی ہم نے بہت اچھا رزٹ لیا ہے تقریباً پچاسی مند تک فی اکڑ ہم نے اٹھائی ہے لوگوں کے اسے بھی اچھی آتی رہی ہے کئی لوگوں کے لیکن اب جو ہے نا جی یہ بیس مند سے اٹھارہ پندرہ بیس اسے اوپر نہیں جا رہی ہے اوپر نہیں جا رہی ہے ہاں جی کیڑہ بہت زیادہ ہو گیا جی وہ ادھر ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں علیہاص بھائی ان سے بھی پہلے گف شاپ ہوتی رہی ہے اصل میں نے جی یہ ویجی ٹیبل ادھر کافی آگئی ہیں میز رائس کی فصلیں بلٹی کراپ کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ کیڑہ بہت زیادہ ہو گیا جی خاصوصاً جیسڈ افرڈ وائٹ فلائی ہے علیہاص بھائی علیہاص بھائی کا تعلق بھی یہ ملتان سے ہی ہے ملتان کے نوائی علاقے پانچ فیض میں یہ یہاں پر رہتے ہیں تو علیہاص بھائی کے پاس فچرے دفعہ میں گیا تھا انہوں نے آلو کی کاش کی تھی اور آلو جب آلو کا کاشکار بری طرح متاثر ہو رہا تھا یہ اس وقت کی جو ہے وہ بات ہے علیہاص بھائی اس وقت بات ہوئی تھی علیہاص بھائی کیا کیا کاشت کر رہے ہیں آپ اس وقت میرے پاس کپاس ہے سب سے زیادہ 45 اکڑ کاشت رائی سے 15 اکڑ کاشت اور 20 اکڑ مکی کی کاشت اچھا اکر ہم دیکھیں پیسٹری سائیڈ کے حوالے سے تو پیسٹری سائیڈ کیسی آپ دیکھ رہے ہیں جب سے آپ اس فارمنگ میں ہیں جی اس فارمنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انوائرمنٹ چینڈ نے ہر چیز پر اپنے اثر چھوڑے ہیں اگری کلچر میں بھی اس کے گہر اثرات ہیں اس کے موسمیاتی تبیلی سے کیڑوں مکوڑوں کا اٹیک بھی مختلف ہوا ہے اور مجودہ جو پیسٹری سائیڈ ہیں خصوصا جو پرانی کمیسٹری ہے ہمارے پاس ان میں پیسٹ کے اوپر قوت پیسٹ میں ان کے خلاف قوت مدافیت آگئی ہے جو جو فارمر پرانی کمیسٹری استعمار کر رہے ہیں پرانی عدویات ذریعہ کر رہے ہیں ان کو مطلبہ ریزلٹ نہیں مل رہے یہ ایسا گورنمنٹ کو بھی چاہیے پیسٹری سائیڈ کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ نئی کمیسٹری لے کے ہیں تاکہ نئے ایک کیمیکالو جو فارمر اب بھی نئے کیمیکال کے انتخاب کر رہے ہیں وہ اچھے ریزلٹ لے رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کے کنٹرول کے ان کو لگتا ہے کہ محکمے خاص طور پر پیسٹ وارنگ کی بات کریں یا پھر ایکشنشن کی بات کریں ان کو پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر جتنا کام کرنا چاہیے تھا اتنا کر رہے ہیں جی بالکل کر رہے ہیں مزید بھی انشاءاللہ بہتر توقع ہے لیکن جو مجودہ صورتحال ہے خصوصا اب جو کارٹن کا اگر سیزن ہم دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے انتہائی نازق مراحل میں ہے یہ اس وقت کارٹن کے اوپر بہتہاشا فروٹنگ نظر آ رہی ہے اگر فارمر میکمی کی ریکمینڈیشن کے مطابق زہروں کا انتخاب کرتے ہیں خصوصا نئی کمیسٹی کا انتخاب کرتے ہیں جس سے ہمیں بہتر ریزلٹ ملتے ہیں یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ اس دفعہ جو کپاس کی پیداوار ہے اور تمام باقی فصلیں ہیں مکعی ہو گئی چاول ہو گیا گندم ہو گئی تمام کی پرائس جو ہے وہ اناؤنس ہوتی ہے یا سپورٹ پرائس نام سو رہی ہوتی ہے تو کپاس کی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کیا کہیں گے جی میں سب سے زیادہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کاشتکار ایک میوسی کے ساتھ اس کے اوپر اخراجات کر رہا ہے کیونکہ اس کو اپنی سمت کا تئیہ ان کا پتہ نہیں ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ میری فصل کا کیا ریٹ ہوگا جس طرح گندم کاش کرتے اسے پتہ مجھے تیرہن سو ملنا ہے مکی کاش کرتے اسے پتہ گیانہ سو بارہن سو ملنا ہے ابھی تک کاش کار کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اتنے بہنگی اخراجات ہو رہے ہیں خاصصا سپریے کے سپریے کے اخراجات پچھلے سالوں کی نسبت تقریبا ستر اسی پرسنٹ زیادہ افورڈ ہو رہے ہیں جو پروڈکٹ سپریے کے خرچے ہمارے پہلے آٹھ سو نونسو آرات اب وہ اٹھارہ سو انیس سو روپے آرہ ہیں نمبر آف سپریے بڑھ رہے ہیں اگر گورنمنٹ فوری طور پر ریٹ کا کپاس کے بہتر ریٹ کا اتنا کیا جس کاش کار کو معقول کمز کا منافعہ حاصل ہو اعلان کر دے تو فارمر کی دلچسپی اور بڑھ جائے گی اس سے بہتر ریزلٹ متوقع ہوں گے اس سے بہتر ریزلٹ متوقع ہوں گے جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ جس پورٹ پرائس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے اور حکومت کو خاص طور پر کپاس کی سپورٹ پرائس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے اور کاش کاروں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کپاس کی فصل اگر کاش کی ہے تو اس کی پیسے مجھے کتنے ملیں گے اور کتنی پیداوار ہوگی کتنے اخراجات ہوں گے آخر میں وہ جا کے اس کو صرف لوس ہی نظر آ رہا ہوتا ہے تو برہر پروگرام کے اس حصے میں کچھ اور کاش کاروں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرنس کپاس کا کیسا ہے اور اس وقت تک ان کو کیا مسائل درپیش ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر گفتگو کرتے ہیں اچھا جی ابھی ہمارے پاس ایک اور کاش کار جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں فاروق بھٹی صاحب بنیادی طور پر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی کاش کاری جو ہے وہ بڑے سکیل پر شروع کی ہے اور کارٹن مختلف فصلیں جو ہیں وہ یہ کاش کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے آئیں بھٹی صاحب کہ ان کی جو خاص طور پر یہ ایکسپیرنس ہے کپاس کے حوالے سے مختلف فصلوں کے حوالے سے اگری کلچر پولیسیز کو بھٹی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے فاروق بھی بتائیے گا آپ کا تجربہ کیسے جا رہا ہے اگری کلچر کا بہت افسوس کی بات ہے جی بہت برا تجربہ جا رہا ہے کیونکہ میں جس پیشن کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ وابستہ تھا اس سب کچھ کچھ ہوڑ کے میں بہت امیدوں کے ساتھ زراد کی طرف آیا تھا میرے یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے انسانیت کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے اور کچھ آمدنی بھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن افسوس زراد پاکستان کی پولیسیز کی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے میں نے تقریباً ایک سو اکڑ پر پچھلی بار گندوں کاش کی تھی اور اس کے بعد اب جب سیزن آیا ہے کوٹن کا تو میں نے کوٹن کاش کی بھی ہے پچاس اکڑ پر لیکن بلکل وہی بات کہ لاوارس چھوڑ دیا ہے زراد کو کسانوں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے ان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کو جن مسئیبتوں کا سامنا ہے اچھا فاروق بھئی اگر ہم بات کریں خاص طور پر پیسٹی سائیڈ کنٹرول کے حوالے سے جو پیسٹ کنٹرول ہے اس کے حوالے سے فصل کے اوپر چاہے وہ گندوں ہو سبزیاں ہو کپاس ہو مختلف فصلے ہو تو جب ہم سپری مختلف استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوالیٹی اور پھر اگر کہیں کوالیٹی میں ایشو ہے تو محکموں کا کوئی کردار آپ دیکھ رہے ہیں محکموں کا کردار بھی بڑا افسوسناک اس لیے ہے جی دیکھئے پیسٹی سائیڈز پیدا کرنے والے امپورٹ کرنے والے اور یہاں پہ سیل کرنے والے اس کے مارکٹنگ کرنے والے تو عربوں گھرموں پتی بن گئے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی ترقی کرنی چاہیے تھی فائنانچلی لیکن افسوس کے بعد یہ ہے کہ پیسٹس تو کیا انہوں نے کنٹرول کرنے ہیں یہ تو ابھی تک ریسرچ پرادکٹس ہی مارکٹ میں نہیں لاسکے ان کو چاہیے تھا کہ ریسرچ انڈیولپمنٹ پر زیادہ زور دیتے حالانکہ یہی کسان ہے جس نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اگزیکلی آپ نے بلکل دوس فرمایا آپ پوری دنیا کی ترقی ایکانومیز کو دیکھ کر دیکھ لیجئے جہاں کی زراد مضبوط ہے ان کی ایکانومی مضبوط ہے جن لوگوں کی جن ممالک کی ایکانومی اگر آپ غور سے دیکھیں زراد بیز نہیں ہے وہ ترقی آفتہ بھی نہیں ہے وہ انڈسٹریلسٹ بھی نہیں ہے مثال میں دیکھ لیجئے پاکستان کوئی ایکانومی مضبوط نہیں ہے کیونکہ ان کی زراد مضبوط نہیں ہے جب تک پاکستان اس طرح کی پولیسیز نہیں بناتا محکمہ زراد اپنی مکمل ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر کام نہیں کیا جاتا بہت عالی قسم کے بیج نہیں لائے جاتے پیٹس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا پانی کی اخراجات دیکھ لیجئے بجلی کی اخراجات دیکھ لیجئے کوالیٹی دیکھ لیجئے کھادوں کا کیا حال ہے مطلب ان سارے مسائل کے باوجود میں تو ممنون ہوں ان تمام کسانوں کا اور زراد سے وابستہ ان تمام جفاکش ہریوں کا یہ تو ایک موجزہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہماری بات آپ کی بات اتنی محنت آپ لوگ بھی کر رہے ہیں شاید پالیسی میکرز تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس بات پر توجہ دیں بلکل ایسے جی جیسے فاروق بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ کہیں جو پالیسی میکنگز ہو رہی ہیں وہاں پر جو اگری کلچر ہے وہ ان کی پریوریٹی ہی نہیں ہے بہرحال جیسے فاروق بھائی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سوچنا پڑے گا اس گورنمنٹ کو بھی اور خاص طور پر جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا یہاں پر وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی پروگرام کے اس حصے میں ہم پہنچے ہیں جو ایکسٹنشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ محکمہ ذرا توسی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کاشتکاروں کے لئے جو کاشتکاروں کو گلہ شکوا ہوتا ہے کاشتکاروں کے مسائل ہیں جدید ٹیکنالوجی کو نی ٹیکنالوجی کہیں ٹیٹیوز ہو رہی ہے تو وہ کاشتکاروں تک کیسے پہنچانی ہے پہنچائی بھی جاری ہے نہیں جاری اور خاص طور پر ایکسٹنشن کے خود کے کتنے مسائل ہیں اس کے پاس وسائل کتنے ہیں اور مسائل کتنے ہیں پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ دے رہے ہیں فیض محمد کندی صاحب جو ڈریکٹر ایگریکلچر ایکسٹنشن ملتان ہے کنسیب بہت شکریہ پروگرام کو جوائن کرنے کا یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال جاری ہے ملتان ڈوین کی کارٹن کی سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ملتان ڈیویجن کارٹن کے لحاظ سے بڑا مشہور ڈیویجن ہے سر اور کارٹن کراب جو ہے اس فقط ایک خاص کرٹیکل سٹیج پہ پہنچکی ہے اور خاص طور پر یہ جو مہینہ جا رہا ہے گس کا اور کمنگ منت جو ہے سپٹمبر کا یہ بہت اہم ہے کپاس کی اس فقط تک جو حالات ہیں سر وہ بہتر ہیں یہ ضرور ہے کہ کیڑم مکونوں کا حملہ ہے اور اس میں وائٹ فلائی جو ہے وہ سر فرست ہے تو اس کے کنٹرول کے لیے ذمہ دار بھی جاگ رہا ہے مکمہ بھی جاگ رہا ہے مجھے یہ خدشہ تھا کہ عید کی لانگ چھوٹیاں آ رہی تھی پانچ چھوٹیاں تو گورنمنٹ نے بھی ہدایت کی ہے ہم نے بھی اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ عید کے دن کے علاوہ ہمارا عملہ فیڈ میں موجود رہا ہے ہم نے ذمہ داروں کے لیے پیسٹی سائیڈ ڈیلرز کی دکانیں بھی کھلا رکھی ہیں عید کے علاوہ عید والے دن چھوڑ کر تو اس سے یہ ہوئے کہ ذمہ داروں نے اپنی فصل کی اوپر سپریے بھی کی ہیں اور اس عید سے پہلے اس کا جو وائٹ فلائی کا حملہ تھا وہ زیادہ شدید تھا خاص طور پر جولائی کے جو لاسٹ پویک ہے اس کے بعد اب جو ہے وہ کنٹرول میں ہے ہارٹ سپارٹ ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن جو حالات پہلے بھن رہے تھے وہ ماشااللہ اللہ کے فصل اب محفوظ ہے فصل تو جنرل کنڈیشن جو ہے اس میں ابھی جو ہے کارٹن ملی بک اس کا حملہ ہے ملی بک کا ملی بک کا وائٹ فلائی کا بھی ہے تھرپس کا بھی حملہ ہے جیسڈ کا بھی ہے لیکن اس میں سرے فرز وہ وائٹ فلائی ہے اور اس کے بعد میں کہہوں گا تھرپس ہے علاقوں کے حساب سے مختلف ہے ہمارے لوزرہ میں جو ہے وہ زیادہ اس فکر جو مسئلہ ہے وہ وائٹ فلائی کے ساتھ ساپھ مہنگو میلی اس کا کارٹن ملی بک کا ہے تو یہ مجھے خوشی ہویا ہے کہ جہاں بھی میں گیا ہوں یا وہ ٹریٹ ہو رہا تھا یا زمیدارہ نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو ٹریٹ کر لیا ہے تو محکمہ جو ہے وہ جاگ رہے سارے مجھے یہی فکر تھا کہ یہ عید کی جو چھوٹی ہیں اچھا کندی صاحب جا کر کیا کرتا ہے محکمہ سار جا کر یہ ہمارے اس وقت جو ہے نا کو تین سو کے قریب پیس سکاؤٹس ہیں ہمارے ڈیویجن میں پیس سکاؤٹ سے پیس سکاؤٹ سے مراد جا ہے کہ ہمارے فیلڈ اسسسٹنٹ جو ہیں ہمارے اگلی کرچر افیسر جو ہیں اور ان کی جو اسائنمنٹ ہے وہ پہلے پانچ فارمر پر ڈے ان کا پیس سکاؤٹنگ کرتے تھے اس فقط ہمارے ڈی جی صاحب نے حالات کی مطابق انسیکٹ کے حساب سے ان کا جو ہے سروے کا ٹارگٹ ڈبل کر دیا ہے آج کھل وہ دس فارمر پر ڈے کر رہے ہیں تو موٹے حساب سے تین سو ہمارے پیس سکاؤٹس ہیں اور یہ تین ہزار فارمر زبان کی پیس سکاؤٹنگ روزانہ کر رہے ہیں اور اس حساب سے ان کو آگائی بھی دے رہے ہیں کیا کرنا ہے آپ نے ہٹ سپارٹ ہوتا ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی دن یا آگلے دن ٹریٹ کر رہے ہیں اچھا کھل سب یہ بتائی گا کہ اگری کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں بیکپون ہے کارٹن پھر اس کے اندر اگری کلچر کا بیکپون ہے اور ملکی محشت کا بھی لیکن فرٹلائزر بھی ایک بڑا اشیو رہا ہے کاشتکاروں کے لیے فرٹلائزر کی کوالیٹی بھی بڑا اشیو رہی ہے آپ کے پاس کچھ میرے خیال میں کچھ مسائل بھی ہیں فرٹلائزر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اس کی کوالیٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی اختیارات ہیں آپ کے پاس ایکسٹنشن کے پاس کہیں کوئی گڑڑ ہو رہی ہے دو نمبر کوئی ملاوٹ کوئی غیر میاری کوئی لیبر تو اس کے خلاف آپ کاروائی کریں سر بلکل صحیح بات ہے فرٹلائزر اہم جوزو ہے انپوٹس میں اور ملتان میں ہمارے جن دو قسم کے خواد ہیں ایک جو ہے کیمیکل فرٹلائزر جو اس کو مایکرو نیوٹرنس کہتے ہیں اس کے علاوہ اب ٹرینڈ جو چال رہے ہیں مایکرو نیوٹرنس کا چال رہے ہیں اجزائے کبیرہ اور اجزائے صغیرہ تو ملتان ڈیویزن میں اور اس میں خاص طور پر ملتان ڈیسٹک میں پچتر جونٹس ہیں جو کہ اجزائے صغیرہ بنا رہے ہیں اور پورے پنجاب میں ایک سو پچھتر ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملتان کتنا اہم ہے اور اس حساب سے ہم نے اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ تمام جو ہمارے یونٹس ہیں کیمیک مینفیکشن یونٹ کو چکیے جائے اور ان کو جو مال ریڈی ہوتا ہے فارسل ان کی سیمپلنگ کی جائے اور اس میں ہمارے مشکلات بھی آتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہمیں کوئی مطلب اطلاع ملتی ہے ہم ویدن منٹس پہنچتے ہیں گھنٹے کی بات نہیں کر رہا منٹس پہنچتے ہیں اور دو جو فیکٹ کی ہیں وہ میں نے پکڑائی ہیں اور ان کا جو نا چھبیس لاکھ روپے کا مال جو ہے نا وہ حوالہ پولیس کی ہے چیک ہے اور وہ خود جو بنانے والا تھا اس کا کیا بنا وہ بھی پکڑے گئے ہیں سار اور ان کو حوالہ پولیس کی ہے سار اچھا کنس اب یہاں پر ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے ظاہری بات ہے آپ کاروائی کرتے ہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں لیکن پھر وہ چھوٹ کر پھر وہ وہی کام جو ہے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اوپر پنجاب گورنمنٹ کو کہ بھائی کوئی سخت قانون بناو کہ یہ کوئی چھوٹ نہ سکیں جو ملکی محشت کو تباہ کر رہے ہیں یہ سار جب مسئلہ چلا جاتا ہے کوٹ میں وہ صاحب ظاہر ہے کہ مسئلہ لمبا ہو جاتا ہے اس میں میری تجویز ہے کہ کچھ اختیارات ان کو دیا جائیں ایڈ دی سپارٹ یہ فائن بھی کر سکیں اور جو ان کی ٹرائل سیمری ٹرائل ہے وہ کر کے ان کو جزا یا سزا دی جائے تاکہ باقیوں کو سمجھ جائے باقیوں کو سمجھ جائے یہ بہت ضروری ہے سب سے مین سٹیکھولڈر اگری کلچر کے اندر ایکسٹنشن ڈیپارٹمنٹ ہے لیکن کار کسان خوش بھی اسی ڈیپارٹمنٹ سے نہیں ہے کیوں کوئی آپس میں کوئی یاری دوستی کیوں نہیں لگ رہی وہ کیوں آپ سے خوش نہیں ہو رہے کاشت کا کسان کے جو مسائل ہیں وہ صرف مطلب ایکسٹنشن مسائل نہیں ہے کسان کے بہت سارے مسائل ہیں اور جب زراد کی بات کی جاتی ہے تو جو بات بھی ہے وہ ساری ایکسٹنشن کے حصے میں آتی ہے مطلب ہے اس کو اگر خاد نہیں میر رہی اس کے دوائیاں نہیں میر رہی اس کو جو بیج خراب ہے اس کی جو ہے موسمی حالات ٹھیک نہیں ہیں اس کو معاوضہ نہیں میر رہا اس میں ہر ایک اپن اپن ایس ہے مارکیٹنگ ہے اس کا کام ہے کہ اس کو پراپر معاوضہ ہے وہ دیے جائے پیسٹ وارنگ ہے اس کا مقصد ہے کہ جو دوائیاں ہیں ذریعت بیات ہیں ان کی کوالٹی کوچک کرتا ہے اس کے علاوہ نیری پانی ہے نیری پانی کے لیے مارکیوہ انہار ہے تو یہ چیزیں چونکہ ساری ذمہ دار کے ساتھ انٹر لینکٹ ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مارکیوہ درات جو ہے وہ صرف ایکسٹنشن ہی ہے ہاں ہاں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے کوارڈینیٹر کا رول ہے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہمارے جو ہے سیکٹری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے ڈیویزن لیول نے کی اوپر بھی ڈسٹک لیول کی اوپر بھی اس کے علاوہ تثیر لیول کے اوپر ڈیویزن کا جو ہیں وہ کمیشنر صاحب اس کو شیئر کرتے ہیں ڈیکٹر جو ہے اس کا سیکٹری ہے ڈسٹک میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب آنے شیئر کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے ڈیپٹی ڈیکٹر سیکٹری ہے اسی طرح تثیر لیول پہ اسسسٹن کمیشنر صاحب آن جو ہیں وہ اس کے صدر ہیں تو اس میں زمیداروں کی اور جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں زمیدار کے نیر ہو گئی وابڈا ہو گیا محکمہ خالا جاد ہو گیا محکمہ لائف ٹاغ ہو گیا تمام سٹیک ہولڈر اس کمیٹی میں شامل ہیں اور اس کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں وہ منثلی لیول پہ ہوتی ہیں آخر میں کندی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر چونکہ سٹیک ہولڈر موجود ہے زمیداروں کی بھی نمائنگی ہوتی ہے تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں زمیداروں کو ایک تو وہ کھلکار ڈسکاز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے حال جو ہیں وہ بھی اس میں ڈھونڈے میں آسانی ہوتی ہے آچھا کن صاحب یہ فرمائیے گا آخر میں کہ اس وقت کپاس جس سٹیج پر ہے اس کے اوپر مزید اس کی بہتر پیداوار لینے کے لیے کیا مشورہ جائیں گے صاحب میں پہلے گزاش کر چکا ہوں کہ یہ جو ڈھیڑ مہینہ ہے چودہ پندرہ دن ہمارے اگست کے ہیں اور مہینہ جو ہے سپٹیمبر کا ہے یہ زمیدار کے بھی جاگنے کا موسم ہے اور محکمہ زراد کے بھی جاگنے کا موسم ہے اور یہ بہت کرٹیکل ہے اگر ہم اس وقت تک ماشاءال ہماری فضل ٹھیک ہے مجھے تو یہاں پہ سات مہینی ہوئے لیکن میرے پاس جو ڈھیٹا ہے وہ بتا رہا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت ہماری کراپ کی گروت بہت اچھی ہے اس کا جو فلاورنگ ہے فروٹنگ ہے وہ بھی کافی بہتر ہے اگر ہم یہ کنٹرول کر گئے یہ جو ڈیڑھ مہینے میں انسیکٹ ہمارا ہونے والا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بہتر پیداوار حاصل کریں بہتر پیداوار حاصل کرنے کی فیض احمد کنس ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور کیونکہ اس لئے میں یہ شکریہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ آفس کے اندر یا فیلڈ کے اندر کاشکاروں کے ساتھ یا محکمانہ جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر اور ہم دھوپ میں ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ذرا گپ شپ کرتے ہیں تو پروگرام کے اس حصے میں ہم نے بات کی آگے چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا بریک لیتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہے کچھ ریسرچ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور جو پیسٹی سائیڈ اور پیسٹ کو کوالیٹی کنٹرول کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں جو بات کر رہے ہیں کپاس کی اور پیسٹ کے حوالے سے جو پیسٹ کا اٹیک ہے اس کے کنٹرول کے حوالے سے خاص طور پر جو ریسرچ کا ونگ ہے وہ کیسے دیکھتا ہے اس تمام صورتحال کو ڈاکٹر سغیر صاحب ڈائریکٹر ہیں کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور اصل میں ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر سغیر صاحب نے بہت زیادہ ورائیٹیز مطارف بھی کرائیں ان کی بہت زیادہ ورائیٹیز اس وقت بھی ٹرائل کے اندر ہیں اور کام جو ہے وہ چل رہا ہے ان سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سے یہ جانے ہے کہ یہ کاشکاروں کو کیا ریکمینڈیشن دیتے ہیں ظاہری بات ہے پیسٹ وارننگ والوں کی الہیدر ریکمینڈیشن ہے جو ایکشنشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی الہیدر ریکمینڈیشن ہے کاشکاروں کے جو ہیں وہ اپنے مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب بہت طویل عرصے سے آپ کے ساتھ یہی گپ شپ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اس وقت جو کارٹن پنجاب کے اندر سرائکی بیلڈ کے اندر کارٹن جو ہے وہ کبھی بھی ایسا فیز نہیں آیا میرا خیال ہے کہ جب وہ بیماریوں سے محفوظ رہی ہو فصل اور بہترین اس نے مطلب پیداوار تو ٹھیک ہے بہتر آئی لیکن کوئی بھی فصل کہ جو بیماریاں اس کے اوپر اٹیک نہ کر سکی ہوں کیا کوئی ایسا کوئی بیج ہے کوئی ذہن میں یا کوئی تجربے میں پہلی بات جو آپ نے کی نا کہ وہ سفارشاہ جو ہے ایکسٹینشن والے علیہ دیتے ہیں پیسٹ وارنم والے علیہ دیتے ہیں ویسرچ والے علیہ دیتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہمارا ایک تیکنگر ایڈوائزی کمیٹی کا بورڈ بنا ہوا ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ پندہ دن کے بعد بیٹھتی ہے اس میں سارے ایکسپورٹس ہیں جس میں ایکسٹینشن ہیں جس میں ریسرچ ہے پیسٹ وارنگ ہے کسانہ کنو مہیندی بھی ہوتے ہیں تو اس میں کراپ رپورٹنگ بھی ہے تو وہ سارا ہم بیٹھ کمیل بیٹھ کے سفارشاہت پندرہ بندن کے دیتے ہیں اور کل کی جو سفارشاہت کل ہماری میٹنگ ہوئی تھی فیصل آباد میں تو وہ ہم اکٹھ ایک ہی میسیج جاتا ہے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے پی سی پی ہے اور کراپ لائف دونوں ہیں تو اب میسیج تو ایک ہے ہمارا اب یہ ہے کہ کسانوں کو اس وقت کرنا کیا ہے صورتحال کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے آپ کا یہ سوال ہے نا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو اگر اب ملتان سے آپ چلے جائیں رہیم جار خان کی طرف تو تھریپس کا زیادہ اٹیک ہے اور ساتھ ساتھ وائٹ فلائی سفید مکی بڑھ رہی ہے لیکن تھریپس نے بہت سے زیادہ ڈیمیج کیا ہے اگر ملتان سے آپ لے جائیں خانے وال اس طرف چلے جائیں تو اس طرف جو ہے گلابی سنڈی بھی ہے جیسڈ بھی ہے اور ساتھ پورا کمپلیکس ہے اور کپاس کا قد جو ہے چھوٹا ہے وائرس ہے بیماری جو وائرس ہے ادھر سے آتا ہے اچھا ڈاک صاحب جیسے ابھی وائٹ فلائی کی اگر ہم مثال کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں آئی ہوئی ہے تو یہ جب کپاس کی فصل آتی ہے اس وقت ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو کپاس کی فصل سے پہلے یہ کہاں ہوتے ہیں اور ان کے کچھ ہوسٹ پلانٹ ہوتے ہیں کچھ ہوسٹ فصلیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ رہ جاتے ہیں پورا سال اور پھر جب کٹن کی فصل آتی ہے اس پر دوبارہ اٹیک کرتے ہیں شیعہ سفید مکھی کے پانچ سو میز پہن پہوتے ہیں پانچ سو پانچ سو اور آپ شیعہ سفید مکھی تو اگر آپ کو تھوڑا تھا پیچھے چلے جائیں تو یہ جو شیشم کے دلاغ تو اتنی آئی تھی کہ شیشم آگ گھروں میں تھی باعت اس کے آلٹرنیٹ ہوسٹ پہنٹ یا میز پہن پہوتے بہت سے آتا ہے اس وجہ سے اس کو جو ہم کہتے ہیں نا جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا آپ سپرنگ کراپس ہیں بہاریاں فصلیں ان پر بھی سفید مکھی کا کنڈول کریں تو وہ ہماری پرکاشی مئیہ ہوتا ہے کہ آف سیزن مینیشمنٹ ضروری دیا ہے ان سیزن سے پہلے آف سیزن تو یہ مکس کراپنی جو ہے نا یہ ویجیٹیورز اور ہر چیز جو ہے نا یہ لوگی ہے اس وجہ سے جو ہے جانا اچھا سار اس دفعہ جو ہم نے بات کی ہے کچھ لوگوں سے تو ان کا یہ بھی سننے میں آیا کہ اس دفعہ ملی بگ جو ہے کارٹن ملی بگ ملی بگ کیے تھے دوہزار پانچ چھ سات اس وقت یہ بڑے عروج پڑھا بہت عروج پڑھا ملی بگ تو اس وقت کیا کنڈیشن ہے ملی بگ کے سپورٹ سے نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ملی بگ کا جو پچھے سال سے حملہ تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن وہ کیوریبل ہے وہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کا میں نے جو پہلا شکر میں فکرہ بولا تھا کہ کسان کھیت میں جائے کھیت میں جا کر دیکھے جہاں جہاں اس کو ملی بگ کے سپورٹ نظر آئے ہیں تو وہاں کانے لگا دے وہاں کوئی چیز نشان دے کر لینا اور ایک دفعہ سپریک کر کے پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ تین دن کے بعد ریپیٹ سپریک کرنا ہے اچھا ڈرکسا بے کور جی جب ہم ایکسنشن والوں سے بات کرتے ہیں یا پیسٹ ورننگ والوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی کارٹن کی عصد پیداوار نہیں آ رہی وہ کہتے ہیں جی پچاس پچاس من ساٹھ ساٹھ من لینے والے بھی ذمہ دار ہیں تو میں یہ چاہوں گا آکے اس پرگرام کے توسط سے ہمارے کاشکاروں کی یہ بھی رہنمائی ہو کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو کرنے ہیں جس سے پیداوار چالیس پچاس ساٹھ من تک پہنچ جاتی ہے دو تین باتیں بتا دوں میں پیسٹ کو کنٹرول کر لیں صرف ایک بات ہے پیسٹ کو کنٹرول کر لیں پیسٹ کو کنٹرول کر لیں اور پانی فصل کو پانی کمی نہ خات بشک کم بھی ڈال دیں کوئی نہیں لیکن جو ڈیمیج کر رہے وہ پیسٹ ڈیمیج کر رہے اور صاف ستے چنائی کریں پیسے آپ کو اچھے ملیں گے ٹھیک ہے تو پیسٹ کو بروقت مطلب کنٹرول بروقت پیسٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے میں نے کنٹرول کو مطلب یہ ہے کنٹرول ہو اب یہ آپ ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے تو آپ پیسٹ پر میں پھر کہوں گا فٹیلائزر سے زیادہ دو چیزیں پیسٹ کنٹرول اور پانی بروقت پانی اچھا سار جو میرا پہلا سوال تھا میرے خیال میں اس کا مجھے لگتا ہے کہ جواب ہمیں دوبارہ اس پر بات کرنی چاہیے کہ کیا کوئی ایسی ورائیٹی پائپ لائن میں ہے کہ جس کے اوپر یہ جیسیڈ وائٹ فلائی کارٹن لیف کرل وائرس ان تمام چیزوں کا اثر یا ان تمام چیزوں کا اٹیک جو ہے وہ نہ ہو ابھی تک جو منصور جودہ اقسام ہیں اس میں کوئی ورائیٹی نہیں ہے نہ ہی کسی کے پاس یہ ٹکنالوجی ہے ہاں ایسی آ رہی ہیں ہمارے پاس ورائیٹیز آج ہی آپ نہیں تھے ہمارے کمیشنر صاحب آئے تھے تو میں نے ان کو ایک لائن دکھائی جو گلائیفو سیٹ ریزسٹنٹ ہے یعنی سپری آپ اس کو جڑی موٹ بوٹی مار کر سپری کر دیں تو وہ بھی کشنی ہوگا اور اس پر سکنگ کا اور پانی کی کمی کو قد انچا ہے اس کا آپ بے شک اس کے فوٹیج بھی آپ بنا سکتے ہیں تو وہ ایک ہمارے پاس ہے ہم کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہ نہیں کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا اب کسان کیا چاہتا ہے کسان کہتا ہے میں لگاؤں اور نیچے سے پھل شنا وہ لیتی ہے اوپر سے لیتی ہے تو اس پر بھی ہم اس کو کراسیمین ڈال کے وہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو اس کی پروڈکشن ٹکنالوجی یہاں جو ہے نا الہدہ بنائیں گے تاکہ وہ ابھی تھوڑا سا لگا ہے ہمارے پاس تھوڑا بیج ہے اس کو ہم مزید ٹیسٹ کریں گے ریپلیکیٹر ٹائل میں آپ نے سٹیشن پر ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے نا لیکن فیل حال وہ کافیات تک اس کو جو ہے نا ٹوریٹ کر رہی ہے آپ سکیں گے سکیں گے اچھا ڈرکسا یہ بتائیے گا کہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں ریسرچ کے پوائنٹ آف یو سے چائنا تو ہمارے بہت سے لوگ جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں کئی ویزٹ آپ نے کیے ہیں دنیا کے اندر کون سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک جدید ٹکنالوجی جدید چیزوں کے ذریعے ایسی سیڈز متعارف کرا لی ہیں جس کے اوپر یہ تمام چیزیں خاص طور پر کٹن لیف کل وائرس یہ جیسے وائٹ فلائی تھریپس ان کا اٹیک نہیں ہوتا پہلی بات یہ ہے جو چین ممالک کے ہم بات کرتے ہیں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں سب سے زیادہ جو پیداوار اس وقت چینہ کی ہے ساڑھے اٹھارہ سو گلو کرام اب پہلے اسٹریلیے کی تھی لیکن لاسٹ یہ جو ہے اس کی چینہ نمبر وان آگیا ہے تو اس کا وہاں کیا ہے وہاں جوائٹ فلائی نہیں ہے جیسے نہیں ہے تھریپس نہیں ہے تھوڑا بات آ تھریپس آتا ہے تو پینگ بول وام ان کا تھوڑا ایشو ہے کوئی ایشو نہیں ہے کیوں نہیں ہے اچھا ان کا وہ کلائمیٹ ایسی ہے اچھا جو بول وام وہ امریکن بول ہیں وہ بیٹی انہوں نے اور انہوں نے ٹکنالوجی اپنی جو ہے وہ ایڈ کرتے رہے گئے ہیں ہماری پرانڈ ٹکنالوجی بیٹی کی پرانڈ انہوں نے اپنی بھی بنایا ہے اور مانسنٹروں کی دونوں کو استعمال کر کے ایڈ کی ہے اپنی ٹکنالوجی فیج انجین بنایا ہے تو یہ دونوں بنا کے وہ ٹکنالوجی اچھی ہوئے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہمارے دیکھیں ہمارے آج ہی ایک بات ہو رہی تھی کہ ہماری اطارے تین تھے ایک نف جی تھا ایک تھا کیا بلکہ دو اب اگر اس کو نگاہ کو بھی دیکھ لیں درج کیا نہ لیکن ان کا منڈیٹ کارٹن نہیں ہے بیسک ریسرچ میں بھی بھی پور اب کارٹن سینٹرل کارٹن انسٹیٹیوٹ جو ہے ان کا کام جو اگر ان کا آپ ٹیواز پڑھیں تو ان کا کام تو بیسک ریسرچ تھا اور ان کو بیسک ریسرچ کر کے جو اصوموں کو انہوں نے اسسس کرنا تھا فیسیلیٹیٹ کرنا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ ہو بجٹ ہو ریسرچ میں تو ہم بھی چائنا کے مقابلے میں کہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ملہب اس طرح کی ییلڈ لے سکتے ہیں اور ہمارا کاشتکار ہماری ملک کی محشت آگے جا سکتی ہے بلکل اس میں دو چیزیں ہیں جی جو حکومت کی سرپرستی ہے نا دیکھیں ایک آپ نے ریگولیٹری کام ہے مونیٹرنگ کا کام ہے اب وہاں کیا ہے یہاں اگر ستر سنٹ ہے تو چائنا میں ریٹ ہے ایک سو دس سنٹ اچھا وہ کیوں دیتے ہیں کسان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کو میکنائز فارمنگ کی طرف لے کے آئے ہیں ہمارے کسان بیسک ایشی جو ہے نا ہمارا ایک تعلیم کا فقدان ہے اور دوسرا جو ہے پیسے نہیں جس کے پاس اب ساٹھ من من جو لیتا ہے اسے پوچھیں تو صحیح اسے خطہ کیزیں کیا ہے تو پیسہ ہے نا جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس نو ہاؤ ہے جس کے پاس ٹکنالوجی کا پتہ ہے کس چھوٹے کسان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ چیز پہنچانا یہ تو ایک گیپ ہے ابھی ابھی بھی گیپ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے کسان تک بھی وہ پچھیں لیکن سا سا اکنامک پرابلم اور جو ریٹ جو ہے وہ دیکھیں کاسٹ زیادہ آ رہی ہے 32-3400 رپیہ من کاسٹ اور تین آزار 3200 ریٹ ہوگا تو آپ بتائیں کیا بچیں گا تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں اگر انویسمنٹ ہو اگر حکومتی سرپرستی ہو تو اچھا سیڈ جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اس کو کام کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ سارے ڈاکٹر سخیر رمہ صاحب پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ ڈیریکٹر ہیں کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے اور انہوں نے بہت ساری ورائیٹیز مطارف بھی کرائی ہیں لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جتنی آپ کی ریسرچ کے اندر جتنی انویسٹمنٹ ہوگی جتنا اچھا آپ کو ریسورسز ملیں گے ظاہری بات ہے اب زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ ٹو ہے جی ٹوٹل جی ڈی پی کا جی ڈی پی کا ریسرچ کے لیے تو ایسی صورت میں اور جو ملک پچاس من ساٹھ من اسی من تک کپاس کی جو فی ایکڑ عوصت پیدوار لے رہے ہیں وہ تین پرسینٹ چار پرسینٹ تک اپنی جی ڈی پی کا جو ہے وہ شیئر ریسرچ کے اندر دے رہے ہیں ریسرچ ہوگی تو آپ کے اندر آپ کو سیڈ ملیں گے اچھی ورائیٹیز ملیں گے بیماریوں کا کنٹرول ملے گا بہرحال پروگرام میں یہاں پر وقت تک چوٹے سے بریک کا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں جو کپاس ہے اس کی صورتحال خاص طور پر اس کے جو پیسٹ ہے اس کے کنٹرول کے حوالے سے پروگرام کے اسی سے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جرنل پیسٹ ورنگ اینڈ کوالیٹری کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز پنجاب سید زفریاب حیدر نکوی صاحب انہیں خوش آمدید کہوں گا سر بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں آپ وقت دیا آپ نے کچھ کاشتکاروں سے بھی بات کی ریسرچ کی حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کپاس کی فصل کو اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر آپ کی میربانی کہ آپ کے توسط سے کاشتکاروں سے بات زیادہ تر لوگوں سے ہو جاتی ہے ہم فیلڈ میں بھی رہتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے اور لوگوں سے بھی بات ہو جاتی ہے آج ہم پر کھڑے ہیں یہ بھی کپاس آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت کپاس اپنے اس مرحے پر آئی ہے جب اس کو پھول سے لے کر پھل تک پھل چون بھی رہے ہیں پھول بھی لگ رہے ہیں یہ بہت اچھا موسم ہے یہ ٹھیک رہا ہے لیکن اب اس وقت جو موسمی حالات بنیں اس میں کیڑے مکوڑے کا حملہ خاصتاً سفاید مکھی اس وقت زیادہ آ رہی ہے سفاید مکھی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیڑا ہے وید کیڑا ہے جو نیچے سے لے کر اوپر تک ہوتا ہے اس کی کلونی نیچے بنتی ہے اور اوپر اس کے پروانیں جو ہیں وہ ہوتے ہیں نیچے اس کے انڈے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں یہ پروان چڑھتے ہیں پھر یہ کھاتے پیتے ہیں جب تو یہ جو اپنا کریٹا چھوڑتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ فصل جو نیچے کالی ہو جاتی ہے پھر اس پر بیماری بھی لگ جاتی ہے اور یہ وائرس پھیلنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اس وقت جو ہیں ہم پوری اپنی طاقت کے ساتھ جو نیچے میں کوئی ایکٹیف کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف باقی کیڑوں کے خلاف اور خصوصاً سفاید مکھی مہم چلانی ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ سفاید مکھی کا تدارو بہت زیادہ ضروری ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ بھی ہے جو پروانے ان کے لیے اور زہریں ہوتی ہیں جو ان کے چھوٹے کیڑیں ان کے لیے اور زہریں ہوتی ہیں جو اس کے سپریٹ ٹیکلیکس ہیں اس میں ایک تو پانی کا زیادہ مقدار کرنی ہوتی ہے کم از کم ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچاس لیٹر تک پانی استعمال کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پورے پودے کو جو انہیں نہلانا پڑتا ہے پورے پودے پر سپریٹ کرنی پڑتی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک اگر اوپر ہو جاتی ہے نیچے بچ جاتی ہے تو پھر وہی جو جو اس کے بچے ہیں وہ پروانے بن کر پھر دوبارہ نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ کالی بھی ہو جاتی ہے فصل اور جہاں پر یہ مسئلہ زیادہ ہو جائے تو وہاں پر اور فنجے سائیڈ کی سپریٹ بھی کرنی پڑتی ہے جو پھندی کوش ادویات ہیں ان کی سپریٹ بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ فصل کالی ہونے سے بچ جائے تو پچھلے سالوں میں یہ نقصان کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوا تھا کچھ ازلا میں تو اس سال بھی موسمی جو حالات ہیں وہ بھی اس کے فیور میں ہیں جب تک یہ بارشیں نہیں ہوتی اس وقت تک تو یہ اس کا مسئلہ یہ رہنا ہے تو کاشکار بھائیوں سے میں گزارش کروں گا اس کو پورے طریقے سے آپ نے جس طریقے سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ہفتے میں دو بار پیس سیکاوٹنگ آپ نے کرنی ہے اور آپ کا اپنامک انجری لیول سے زیادہ ہوتا ہے یعنی وہ جو کہتے ہیں جس کے معاشی حد نقصان سے بڑھتی ہے تو آپ نے لازمی طور پر سپریٹ کرنا ہے اچھا سار یہ تو ہو گیا نا میسیج ہو گیا تو اس وقت جو ایشو آ رہا ہے خاص طور پر کاشکاروں کو بھی جب وہ مختلف رس جوسنے والے کیڑے ہیں یا پتے کھانے والے کیڑے ہیں یا کچھ اور ہیں ان کے خلاف جب وہ سپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کاشکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سپریٹ کرتے ہیں تو اس کی اتنی افادیت نہیں ہوتی اتنا اس کا ریزلٹ نہیں ہوتا ہمیں بار بار سپریٹ کرنے پڑتے ہیں اس کے باوجود بھی بیماری کنٹرول نہیں ہوتی کہیں کوئی ایشو ہے کوئی کوالیٹی کا نہیں اس طریقے سے اس میں مسئلہ جو ہے نا سار ایک تو یہ ہے کہ جو مکسچر بنانا ہے وہ لازمی طور پر کسی سائنس دان سے آپ نے ضرور پوچھ لینا ہے یہ ایکسٹینشن ایجنٹس بھی موجود ہیں پیسٹ وارننگ والے دوست بھی موجود ہیں ان کے ساتھ آپ نے مشاورت کر کے جو ہے نا وہ آپ نے مسئلہ بنانا اپنی مرضے مسئلہ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ کارگر نہ ہو مثلا بعد دعا ایک ہی اڈلڈ کے لیے آپ بائٹ فلائی کے لیے دو ملا رہے ہیں تو اس کا تو زیادہ فائد اس کے نیمز پر تو فائدہ نہیں ہونا اسی طریقے کہنا وہاں پر جیسٹ کا بھی حملہ ہے وہاں پر میلی بگ کا بھی حملہ ہے اس طریقے سے رس چوسنے والے دوسرے کیڑے ہیں تو اس پر تو اس کا اثر نہیں ہوگا اسی طریقے سے سنڈی غلابی سنڈی آج کل اس کا بھی جو ہے نا وہ موسم ہو رہا ہے اور ہو سکتے ہفتے داس دنوں تک وہ اور جو ہے نا وہ زیادہ شدت کے ساتھ اس کا ہو تو اس کے وہ پرادیکٹ بھی ملانے پڑتے ہیں تو یہ لازمی طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں پیسٹر ڈیلرز کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے ان کی ٹریننگ بھی کی ہے ان کو بھی گزارش کی ہے کہ وہ ایسا پرادیکٹ دیں جس قسم کا کیڑہ ہو اور عملہ بھی ہمارا موجود ہے ہمارے فون نمبر جو ہے نا وہ برجیوں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں میں کاشت کار بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور رابطہ مکسچر بنانے سے پہلے رابطہ ضرور کر لیں اور جو کیڑہ ہو سائٹ ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ معاملات ریکویسٹ کرنے سے گزارش سے چلیں گے یا ڈنڈے کے ساتھ بھی کہیں کہیں آپ کا استعمال ہوتا ہے ہم نے بلکل زیرو ٹالرنس کی ہوئی ہے اگر کوئی بندہ دو نمبر میں ملوث ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی ہے میں جب سے آیا ہوں دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ریایت ہوئی ہو کسی قسم کی ریایت نہیں ہے یہ گورنمنٹ پنجاب کا پوری سیکرٹی اگری کلچرز ہے منسٹر اگری کلچرز ہے وزیر اعلیٰ صاحب سب آن بورڈ ہیں اور ٹاس فورس بھی بنی ہوئی ہے کوئی بندہ کسی قسم کی ریایت دینے کے لیے اس مافیا کو تیار نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ ریایت دی جائے گی اس میں آپ بلکل بے فکر ہیں کاش کا صرف جو میں گزارش کر رہا ہوں اگر کہیں پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو ہمیں نشان دہی کریں گے لازمی پھر ان کو پگڑ لیں گے جو گزارش کر رہا ہوں سپرے ٹیکنیکس کی بات کر رہا ہوں اور مکسٹر بنانے کی بات کر رہا ہوں اور جو کیڑا ہو اس کے مطابق سپرے کریں گے اچھا شاہ صاحب ایک اور بات آپ کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس ہماری پالیسی ہے پورے پنجاب کے اندر مافیا کے خلاف لیکن ایسی صورت میں آپ لوگ ڈیپارٹمنٹ یا پجاب حکومت کیا کر سکتی ہے جب وہاں سے سٹے چل رہا ہو اور آپ غیرمیاری عدویات اور الیلٹریشن کے خلاف کوئی پرچہ کروانے کی بھی حیثیت نہ رکھتے ہوں اس قسم کی بات نہیں ہے جو سٹے ہیں وہ اور طریقے کی چیزیں ہیں وہ لیپارٹی نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے جو دو نمبر لوگ ہیں نا جو بالکل الیلٹریشن کریتے ہیں جو انڈیجسٹر دوائیاں بیجتے ہیں جن کی ارثورائزیشن نہیں ہے ان کی خلاف تو کوئی مضاہمت نہیں ہے سکیٹ کی ہوئی ہے ہم نے وہ تو ایک منٹ میں جو انہوں ہو جاتا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک اور گزارش بھی ہے آپ کے آپ کے پروگرام کے حوالے سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جب ڈیلر کے پاس جائیں گے تو ان سے پکی رسید لینی ہے اچھا اس کے دو دو فیدے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ وہ ریٹ زیادہ آپ سے زیادہ نہیں چارج کر سکیں کہیں کہیں پر ریٹ کا جو مسئلہ آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اون کریں گے یہ دوائی میں نے دیا ہے اگر کوئی مسئلہ اس کی ایفیکیسی کا آتا ہے تو پھر ہم اس کو پکٹ سکتے ہیں کہ یہ دوائی تو نے دیا ہے اور یہ یہاں پر سپری ہوئی ہے اچھا سر کاشکاروں کی رہنمائی کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ ریٹ کی بات کر رہے ہیں کیا جو ڈیلرز ہیں ان کے دکانوں پر کوئی محکم پیسٹ وارنک کی جانب سے یا سرکار کی جانب سے کوئی ریٹس بغیرہ کوئی درج ہیں مختلف کمپنیوں کے یا کوئی پروڈکٹس کے یا کوئی فارمولیشنز کے اس میں یہاں دو چیزیں ایک تو جو ہے نا جو ان کا پیک ہوتا ہے نا اس پر ریٹ درج ہوتا ہے دوسرا ہم نے پین افلیکس اور یہ بنائے ہوئے ہیں ایک ہم نے اڈوائزی سرفیس جو ہم پندرہ دن کے اندر سارے ایکسپرٹس کو بلا کر بناتے ہیں وہ بھی وہاں ڈیلرز شاپ پر موجود ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ پین افلیکس بنائے ہوئے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی لیول پر آپ کی شکایت کا جو ازالہ نہیں ہو رہا تو پنجاب لیول کا ہم نے شکایت نمبر دیا ہوا ہے جس کو ہم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس پر ایک پورا اڈیشنل سیکٹری جو ہے نا وہ اس پر متعین ہے گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ چوبیس کے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا اس شکایت کا ازالہ ہوتا ہے اس پر شکایتیں آ رہی ہیں شکایت آ رہی ہیں اور بڑی کافی شکایتیں آتی ہیں لیکن بعض دفعہ شکایتیں جو ہے نا وہ جو حل ہونے والی ہوتی ہیں وہ فوراں حل ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کے بعض دفعہ ایک دوسرے سے معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات کی باتیں کرتے ہیں تو وہ شاید محکمہ نہ کر سکے لیکن یہ جو جنون شکایت دوائی کے متعلق ہو ریٹ کے متعلق ہو اسی طریقے اگر فائیڈالائزر کے متعلق ہے اس کی کوالیٹی کے متعلق ہے اس کے ریٹ کے متعلق ہے تو اس کا تو فورا حل کر دیا جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں سر کہ کوئی ایسی مطلب پالیسی ہونی چاہیے ظاہری بات ہے آپ لوگ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے والوں میں سے ہیں پالیسیز اوپر ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہیں ایسی پالیسیز ڈیزائن ہو اور ایسی قانون سازی ہو کہ خاص طور پر یہ ہمارے لیے ملک کی محیشت کے لیے ریٹ کی ہڈی کی حیثت رکھتی ہے اگریکلچر اور اس کے اندر کوٹن اور کوٹن کو اگر کوئی نقصان پہنچائے وہ چاہے پیسٹی سائیڈ کا بندہ ہو یا کوئی گروپ ہو یا مافیا ہو یا فرٹلائزر کے حوالے سے کوئی ہو تو اتنی سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ کوئی بندہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم نے کوئی ایسا کرنا ہے انشاءاللہ اس پر ہم آڈیننس ایسا لا رہے ہیں جس میں بلکل وہ فوری سزائیں بھی ہو سکیں گی جرمانہ بھی فوراں ہو سکیں گے اب تو عدالتی معاملات چلتے ہیں کوئی ٹیم بھی باز ہوا لگ جاتا ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سحل بنائیں تاکہ فوری طور پر سزا کا عمل جاری ہو سکیں گے گزشتہ سال کے نسبت آخر میں پوچھنا چاہوں گا اس دفعہ عوصت پیدوار کیا توقع کر رہے ہیں آپ اور کتنے پر امید ہیں کہ اس دفعہ پنجاب اور خاص طور پر سرائکی بیلڈ جو ہے وہ اپنا ایک بڑا کنٹریبیوشن دے رہا ہوگا ملکی معیشت میں دیکھیں جی کپاہ اب تک جو حالات آئے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں الحمدللہ آٹھ سے دس ٹنڈے جو ہے نا وہ میچور جو ہے نا آپ کو فصل میں مل جاتے ہیں پچھلے سال کی نسبت قدوی فصل کا بڑا ہے آگے سٹینڈ بھی بہتر آ رہا ہے لیکن یہ جو اگست کے باقی دن ہے اور ستمبر کا جو مہینہ ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ پیداوار کتنی آنی ہے اس میں بارشیں بھی ہو سکتی ہیں خدا نخواہ تب بارشے کا پانی کھڑا بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے نکاسی کا میں انتظام کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس وقت پریڈکشن جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے یہ جب تک ستمبر نکل نہیں جاتا اس وقت تک پیداوار کی پروڈکشن نہیں آسکتی لیکن جس طریقے سے کاشتکار میند کرنا ہے اور محکمہ ان کے ساتھ متواتر رابطے میں ہم امید یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ پیچھلے سال کے لیے ہماری پیداوار بہت بہتر ہوگی بہت شکریہ جی امید تو یہی ہے کہ اس دفعہ پیداوار بہت بہتر ہوگی پروگرام کے اس آخری حصے میں ڈریکٹر جنرل پیسٹ وارنگ اینڈ کوالیٹی کنٹرول آف پنجاب سیئے زفریہ بہدر نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو یہی بات کر رہے تھے کہ کاشتکار خاص طور پر خود جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں پیس سکاوٹنگ کریں جو سپریے کی ٹیکنیک ہے اس کو سمجھیں اور بہتر ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا استعمال کریں تاکہ زیادہ پیداوار جو ہے وہ حاصل ہو سکے لیکن اگر کہیں شکایت ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے پروڈکٹ استعمال کیا ہے اس کے کوئی ریزلٹ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ڈیلرز ہیں مختلف جگہیں ہیں اس کے اوپر نمبر جو ہیں وہ بھی دیئے ہوئے ہیں شکایت سل جو ہے وہ بھی قائم کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ اپنا شکایت جو ہیں وہ دے سکتے ہیں آج کے پروڈکرام میں ہم نے کاشتکاروں سے بھی بات کی جو ریسرچ کے لوگ ہیں ان سے بھی بات کی ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں ان سے بھی بات کی اور زفریہ بہدر نکوی صاحب جو ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی کہ پنجاب کے اندر جو کوالیٹری کنٹرول ہے پیسٹی سائیڈز کی اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے آج کے پروڈکرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا احترالہ شارعی کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان